الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلی سیدنا و مولانا و محمد و علا آره و صحبی اجمائی اما بعد مزرگو دوست و بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ رمضان و مبارک کا آخری اشرا شروع چکا ہے یہ نہایت ہی بابر کے دشرا ہے جس کی برکات بے شمار ہیں فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اول رحمہ قوسط و مقفرہ و آخرہ اتکو من اللہ کہ رمضان و مبارک کا جو پہلا اشرا ہے پہلے جہسین ہے وہ رحمت کے جہسین ہے و آخرہ مقفرہ اور جس کا درمیانی اشرا ہے وہ بخشش کا اشرا ہے و آخرہ پھتکو من اللہ اور اس کا آخری اشرا جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا شرح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس آخری اشرا میں بے شمار ان لوگوں کو جہنم سے آدادی کا پروانہ احتا فرما دیتے ہیں جن پر اپنے بد آماریوں کی وجہ سے جہنم آدی ہو چکے ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی آدمی کوئی بھی آدمی گناہوں سے معصوم کرا نہیں دیا جا سکتا خوشتہ ہی گناہوں سے معصوم ہیں یا انبیاء عبوصلہ و السلام وکہ ہم جیسے گناہ داروں کو بھر تو ٹھکانے ہی نہیں ہیں کتنے گناہ ہیں تو یہ بہت بڑی ہمارے لئے ایک نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اگر جہنم سے آزاد فرما دیں جنت میں داخل فرمائیں بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی نعمت ہے اگر تبارک و تعالیٰ کو اشارت باتے ہیں ہمارز رخ رہا من نار بہت سے جنہ تفاق اتفاس کہ جو آدمی جہنم کی آز سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ شخص کامیاب کا مرار ہو گیا عزیز نے میں دیکھ جب آخری شرحاتہ رضا مبارکہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ شدہ ویدہ رہا ہوں وائی کر رہا ہوں تو آپ والے تہبند کو مربوطی سے باندھتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تہبند کو مربوطی سے باندھنے کا مرسل ہی ہے اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لئے جو ہے اپنے آپ کو منعو کرتے یکسو ہو جاتے اس قریفوں اپنے آپ کو تیار کر لیتے اور ہمت کے ساتھ عبادت میں مشہور ہو جاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لئے جگاتے یہ تمام شرح جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہمت کے ساتھ مستعندی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے کیونکہ یہ آخری شراح آخری تحسین ہے اور اس میں شرح قدر واقع ہٹی ہے حضر ماشر صدیقہ حضرت تعالیٰ عنہ سے ہوایت ہے آپ نے حج کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر میں شبی قدر پر پاؤں تو میں کونسی دعا کروں ہمارے ہمارے کے یہ دعا کرو ربنا ہنہ کا فون طریب اللہ خواہ فافو انی کہ اے باری تارہ آپ معاف کرنے والے ہیں معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں پس مجھے بھی معاف فرماتی ہے ایک لئے یہ بھی ہے فافو انہ کہ باردرم سب کو معاف فرماتی ہے یہ شبی قدر اتخاف دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حضر مہم کو سکھائی ہے اب ربنا ہنہ کا فون کہ باری تارہ آپ معاف کرنے والے ہیں طریب اللہ خواہ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں فافو انی بس مجھے بھی معاف فرماتی جئے میرے گناہوں کو معاف فرماتی جئے اور مجھے جلت ملتا کر فرماتی جئے تو بارہ لیے رمضان مبارکہ آج جش رہے جس بات نشانی کے رمضان مبارکہ برقصت ہوا چاہتا ہے ہمیں چاہیے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اس میں شرب قدر کو پانے کے لیے صحیح کریں اس لیے دعا کریں اللہ طرح سے دعا مجھے ہم کچھ امار کریں توفیق تا فرمائے خاتم امام فرمائے ہمارا علیہ ناجل براہ رہو بھی لیے آج ہمارا لیے